موسیقی پروگرام میں بھلیکار اچھا حافظ آپ جیسے آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے کہ عمران خان نے جو میڈیا سے بات چیت کی ہے صحافیوں سے اس میں کافی چیزیں اس نے جو ہے اشارہ کنائے میں اور کافی چیزیں کھل کے بھی کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کو آپ لے کر آئے ہیں اس سے تو اچھا تھا کہ آپ ایٹم بمی گرا دیتے ملک پر اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ فوج کو کہہ رہا ہے جی بلکل کھلی بات ہے اس میں تو کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے آپ کو کوئی بھی کوشش کر لے پہلے وہ کہتے تھے کہ جی نیوٹرل ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے پھر وہ آپ میں فواز چودری صاحب کو ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے اس پڑے سے حکومت چلی گی ان کے ساتھ ہوتے تو حکومت نہ جاتی پھر انہوں نے جناب وہ اب یہ کہا تھا کہ ہم نے شاکر سرین کو بھیجا تھا نیوٹرل کے پاس اور ان کو کہا تھا معیشت جو ہے وہ خراب ہوگی اور اس کے بعد اب یہ دیکھنے کیا ہوا پھر کل تقریب وہ کرتے ہیں جی ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ وہ پاکستان پر ایٹم بم گر جاتا آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ بات کیا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے آپ ایک نیشن لیول کے لیڈر ہے آپ ایکس پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے آپ کہتے ہیں پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا مطلب آپ اگر حکومت میں نہیں ہے تو پاکستان جو ہے وہ تباہ ہو جائے آپ کو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طریقے کی یا آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر اقتدار میں ہو تو آپ کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے آپ پوری جو ہے میدان تباہ کر رہا چاہتے ہیں ساری پچھ جس طریقے سے ہے کہ جی آپ سے پاس ہے اور پچھ بھی خراب کر دی آپ نے ہاں وہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے انڈر تو اداری نہیں تھے ان کا اثر تھا نیٹ کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر وہ آرٹ کو سزا دے دیتے تو کرپشن پر یہ معاملہ ہوتا شریف مزاری صاحبہ کی کل پریس کانفنس اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے تو اس سے بھی کئی زیادہ باتیں کر لی نیوٹرل بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے نیوٹرل بتائیں کہ بلاول کے دورے سے کبھی تی جی آئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں نیوٹرل بتائیں کہ جی ایک انکر پرسن جو کہ کام کرتا ہے وہ اسرائیل کے دورے کیوں پر کیوں کیا جا رہا ہے نیوٹرل بتائیں کہ بارت سے جو ہے یہ جو تریٹ کی کیزے ہو رہی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں تو اب اس سے زیادہ اور کیا کھل کے گئے گے اور کل تو انہوں نے کہہ دیا کہ میری نیوٹرل سے مراج ہے وہ فوج ہے میری نیوٹرل سے مراج ہے وہ سمشمنٹ ہے تو اور پھر کہتے جی میں نے ان کے نمبر بلوک کر دی ہیں میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا شیخ رشید صاحب کہتا ہے میں پیغام لے کے گیا تھا بنی گالا میں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو کسی کا فون نہیں سننا ہوں شیخ رشید تم نے نہیں کسی کا فون نہیں سننا پہلے الیکشن اناؤنس کرے اور اس کے بعد پیٹ کے بات کرے یہ آپ کا مزاج ہے یہ آپ کی ٹون ہے آپ پونے چار سال تک اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے لوگوں کو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو کی آپ نے ایک ریٹ لگا کے رکھی آپ نے پورے سسٹم کو دبا کر دیا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے اہم ہو پاکستان کا کوئی ادارہ مجھ سے اہم نہیں ہے میں سب سے اہم ہوں پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ اہم نہیں ہے میں سب سے اہم ہوں پاکستان کا سیاسی نظام اہم نہیں ہے میں ہوں تو پاکستان ہے میں ہوں تو پاکستان کا سیاسی نظام ہے میں ہوں تو پاکستان میں سیاسی سہکام ہے ورنہ نہ میں میں چین سے بیٹھوں گا نہ میں کسی کو بیٹھنے دوں گا نہ میں حکومت جو ہے وہ کسی کو کرنے دوں گا میں اسی طریقے سے روڈ کی اوپر جا ہے وہ تماشی لگاتا ہے امت ہوئیے پھر فیصلہ کرنا پڑے گا ریاست کو کہ عمران خان صاحب جہاں وہ کیا ریاست سے ریاستی اداروں سے سب سے زیادہ اہم ہیں سب سے زیادہ انوکے اور لادلے ہیں اور اگر وہ انوکے اور لادلے ہیں اور ان کی چیز ریاست سے بھی بالتر ہے تو پھر میرے اور آپ کے پاس تو ان سوالوں کا کوئی جواب اور یہ جیسے عمران خان کر رہا ہے اگر وہ کوئی چھوٹے صوبوں سے کوئی بندہ ہوتا کوئی وزیراعظم ہوتا تو آپ ہسٹری کو دیکھ لیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا حضرت بھئی بدقسمتی کی بات ہے نا یہی بات نواز شریف صاحب کے لئے بھی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اداروں پر تنقید کرنے ہیں نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے نام لے جنرل باجوا صاحب کے لئے گفتگو کی مریم صاحبہ نے جس طریقے سے جنرل صحیح صاحب کی گفتگو کی یہ کرتے ہیں نا کوئی اور یہ آواز اٹھتی نا یہاں سے کراچی سے اگر آواز اٹھی ہوئی ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ بلوچستان سے اٹھتی یہ اندرونے فند سے اٹھتی یہ کے پی کے سے اٹھتی یا جن لوگوں نے کوئی بات کی ہے کہ وہ کسی سے جائز بات تو پھر یہ لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ ہم بولیں تو ہم جو ہے نا وہ مجرم ہو جائیں اور دوسرا کوئی بولے تو اس کو کہا کہ جی نہیں یہ بڑا ذرا رستے سے بھٹک گیا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہے تو اپنے ہی تو جب آپ اپنوں میں اور دوسروں میں فرق کریں گے تو پھر سوال تو اٹھے گا نا پھر لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا کہ یار ہمارا قصور کیا ہے آپ جو ہے نا ہم صرف بار کھانے کے لیے رہ گئے ہیں دوسروں کی جو غلطی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی اگر ہم کو غلطی کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ فوری طور پر بنا دیتے ہیں فوری طور پر دوسرے جینا وہ بلوطن ہیں ہم اپنی گردنیں بھی کٹواتے ہیں تو آپ جینا آپ کو یقین بلا نہیں سکتے کہ یار کیا ہے تو یہ سوال تو اٹھیں گے اور پھر یہ سوال اٹھیں گے تو پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو پھر وہ کہتے نہیں جی آپ اس کی پر بات نہ کریں یہ ریڈ لائنز ہیں ان ریڈ لائنز کو کروس نہ کریں ریاست میں تو یہ فیصلہ کرنا ہے ریاست کے لیے تو سارے بچے برابر ہیں سارے صوبے برابر ہیں ساری نسلیں ساری قومیں برابر ہیں اگر تفریق کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہی احساس محرومی یہی استحصال کا احساس یہی احساس کہ اگر میں جو ہے کسی ایک جگہ سے آواز اٹھاؤں تو کچھ نہیں اور دوسری جگہ سے آواز اٹھاؤں تو جینا وہ فوری طور پر میری گردن دبوچ بھی جائے مجھے گھر سے جو ہے نا لاپتہ کر دیا جائے مجھے جیلوں میں ڈال دیا جائے میرے لیے جو ہے نا وہ غداری کے فتول لگ جائے میرے اوپر کیسز بن جائے اگر اب یہ تفریق ہوگی تو پھر کیسے سے لگا ہاں حافظ آپ یہ فرمائیں کہ ابھی لاسٹ لی بس ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو آپ کر دیں کہ یہ جو بیس مئی کے بعد وہ کہہ رہے کہ ہم اسلام آباد میں بڑا لانگ مارچ کریں گے یہ کریں گے اور سیدھی بات ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ پھر سیول بار ہوگی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اس ابھی تک تاحال جو موجود ہے جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کر رہا ریاست خاموش ہے اور اس کو آہ وہ کوئی ایسا ایکشن آہ نہیں اٹھاتے آج تھوڑا بہت یہ سیال کوٹ میں ہوا ہے جو آہ تھوڑا بہت ان پر لاتھی چارج ہوئی اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ گرفتار ہوئے پھر آزاد ہو گئے جو ان کے کارکنان تھے یا کچھ لیڈران تھے تو اس طرح کی رسٹرینٹ جو ہے وہ بھرکران رہے گی آہ یہ ان کو جو بھی کرنا ہوگا یہ کرتے رہیں گے پتاک بھی اگر تو ریاست کمزوری دکھاتی رہی گی نا تو پھر قوت ریاستوں کے اوپر حاوی ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گے اگر تو عمران خان صاحب پیس فل پروٹیس کرتے ہیں آئیں بیسیوں پروٹیس آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم نے کیے مولانا نے کیے پیبل پارٹی نے کی جلسے کریں جلوس کا شوق پورا کریں لیکن عمران خان صاحب کو جہاں وہ پورا من محول سوٹ نہیں کرتا عمران خان صاحب کو نفرت کی سیاست سوٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو تشدد کی سیاست سوٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو کنفرنٹیشن سوٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں ہوں لائن آرڈر کے مسائل ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی تصادم کی کیفیت ہو ملک کی جو مشینری ہے وہ جام ہو جائے تاکہ جو ہے وہ ان کا مقصد حل ہو اگر حکومت نے اس کو پروپر طریقے سے ٹیکل کیا تو وہ کریں لونگ مارچ آئیں بیٹھیں کتنے دن بیٹھتے وہ پھر بیٹھ جائیں ایک سو چھپیس دن لیکن یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھیں کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب وہ خالی کرسیوں سے خطاب کریں گے اور کیمرے جائے وہ خالی کرسیوں کو نہیں دکھائیں گے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایمان خان صاحب کے خلاف کوئی اب بات کرے گا تو اس کو فوری طور پر کہہ دیا جائے گا کہ آپ کی ٹی بی سے نوکری ختم ہے یا آپ کو اخبار سے نکال دیا گیا ہے تو یہی یہی تو تکلیف ہے خان صاحب کو کہ یہ نیوٹرل کیوں ہیں آخر وہ کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے اور میرے مطلب اس طرح کی جو بات ہے وہ آج کل ان کے قریبی ساتھی ہیں پرویز الائی صاحب جو ان کی تاریخیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی مہر بخاری صاحبہ کو اس انٹرگیو دیا تھا زیادہ دور کی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو وہ نیپیز ہیں وہ تک بدلتے رہے ہیں ان کو وہ کام نہیں کرنے کیا تو ہر چیز منیج کر کے جب ہوتی تھی خبر سے لے کے اور لیجسریشن تک اور تمام معاملہ خان صاحب تو وزیر حیثم کی کرسی پر بیٹھ کے انجوائے کرتے جب وہ اپوزیشن میں تھے جب بھی ان کی چیزیں منیج ہوتی تھی دھرنے کے خانوں سے لے کے اور باقی ان کی جو میڈیا کوریجز سے لے کے اور جو ان کی تشیر ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کیسے ہوتی تھی بلکل صاحب خان صاحب کو جب خود منیج کرنا پڑا ہے تو پھر پریشانی ہو رہی ہے نیوٹرل امپائر نہیں ہونا چاہیے امپائر میری مرضی کا اور پچھ بھی میری مرضی کی گیند بھی بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین گفتگو بودھی مجموعی طورت سورتال آہے وہاں ڈاڑی گمبیر تاواری کریا ہے خدا نہ خواستہ جائیں کس من جی ہوں ہرکتوں جائیں کس من جی ہنے وقت اپوزیشن جائیں ترہی انسان اگتے ودھی پائی دھمکیوں ہیں گاریوں ہیں انہ ترہی جی لینگویج آہے انہ ترہی جو جائیں ماہول جڑے تو خدا نہ خواستہ انہ ملک کے یا انہ ملک کے ادارن کے یا انہ ملک کے باہول کے سخت رخصان رسی ساگے تو ہنے وقت اکبرو بیئر اساں ورسنانسی بریک آئیں بریک تاں واپس سچی ملک جی جی کا معاشی صورتال آلہ ہے انہتے کوشش کردہ سید کہیں کہ ٹیلی فون لائن تے اساں کہیں معاشی ماہر اساں گفتگو کہیں ٹیلی فون لائن